بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹا موٹا ہم نے اسے کوٹ گیا تھا ڈیر چمچ کٹی لال میرچ آدھی بڑی چمچ پساوہ گرم مسالہ ایک چمچ لال میرچ پوڑر آدھی چمچ ہلدی پوڑر ڈیر چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ایک پیالی ہم نے لیے دھائی ایک پاؤ دھائی ہے یہ ماشاءاللہ سم مسالہ ہم نے اچھے سا سالہ ڈال دیا اس میں اب اسے اچھے سا مکس کر لیں گے ماشاءاللہ سم مسالہ ہم نے اچھے سا بوٹیوں پر لگا دیا ہے اب ہم اسے کم سے کم ایک گھنٹہ رکھیں گے مکسٹر ہم اس میں ڈال دیں گے چولہ جلا دیا ہے اب ہم اس میں تین گلاس پانی ڈالیں گے اور چولہ جلا دیا ہے اب یہ پکتے اس کے بعد ملتے ہیں بیف ہمارے اچھے سا پکنے لگیا ہے اب ہم چولے کی آج بلکل ہلکی کر دیں گے کم سے کم کم سے کم ہم اسے ڈیرڑ گھنٹہ پکائیں گے تاکہ اچھے سا ہماری بوٹی بھی اچھے سے گل جائے اور مسالہ بھی اچھا سا جب تک انتظار کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بیف ہمارے اچھے سے گل گیا ہے ڈیرڑ گھنٹے ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کے ادر ہم دو چمچ ڈالیں گے اگر آپ لوگ اس کی جگہ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے اسے بھول لیں گے ماشاءاللہ سے بیف تکہ بوٹی ہماری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو گلا دیا ہے ڈیرڑ گھنٹہ لگا ہے اس کو پکنے میں اب ہم چولا بند کر دیتے ہیں اور جب تک ہم ہمارے پرانٹھے کی دو بنا لیتے ہیں ایک کلو ہم نے وائٹ آٹا لیا ہے اس کی جگہ آپ لوگ میدہ بھی لے سکتے ہیں آدھی چھوٹی چمچ نمک ہم نے ایک چمچ چھوٹی ہم نے اس میں چینی ڈالی تھی چینی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہم نے اچھے سے بنا لیے اب ہم اس میں دو چمچ پوئل ڈالیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے ہم نے بنا لیے ہے اب ہم اسے رکھ دیں گے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ملتے ہیں ماشاءاللہ سے دس منٹ ہو گئے ہمارے اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے دو سیٹ ہو گئی ہے اب ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے پلانٹہ رو لے یہ دیکھیں ایک سائز کے پیڑے بنائیں گے اور اسے ہم رکھتے جائیں گے ماشاءاللہ سے پیڑے ہم نے سارے بنا لیے اب ایک پیڑا اٹھائیں گے اور ہم اسے بیلیں گے روٹی ہم نے اچھے سے بیل دیئے اب ہم اسے پنگلا ہوا تھوڑا سا گھیڑا لیں گے آدھی چمچ اچھے سے پھیلا دیں گے اور ہم اسے اچھے سے اس طرح فولڈ کریں گے اس طرح اس طرح فولڈ کریں گے یہ رول پلانٹہ بہت مزے گا بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنایا یہ دیکھیں اسی طرح ہم سارے پیڑے بنا لیں گے پیڑے ہم نے سارے بنا لیے اب ہم ایک پیڑا اٹھائیں گے اور ابھی اسے بیلیں گے یہ دیکھیں اور باقی ہم ایک طرف رکھ دیں گے ایک پیڑا ہم نے لیا اور اسے ہلکے ہاتھ سے ہم اسے بیلیں گے ماشاءاللہ سے چولہ جلا دیا اور توا رکھ دیا توا گرم ہو گیا اب ہم اسے ایک پرانٹہ ہم نے ڈال دیا اس پر اب یہ دیکھیں ایک طرف ہمارا پرانٹہ بن گیا ہے اب اس میں ہم ایک چمبر گی ڈالیں گے گی ہم نے پہلے سے پنگلا کے رکھا تھا اب ہم اس کو سیکھ لیں گے ماشاءاللہ سے ایک پرانٹہ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اسی طرح ہم دوسرا بنا لیں گے ماشاءاللہ سے بہت مزے گا ہمارے دوسرا پرانٹھا بھی تیار ہو گیا یہ دیکھیں اوائل کا استعمال یا گھی کا استعمال بہت کم پرانٹھا میں کریں گے اسی طرح ہم سارے پرانٹھے ہمارے تیار کر لیتے ہیں پرانٹھے ہمارے سارے اچھے سے ہم نے پنا لیے یہ دیکھیں اب ہم اسے سوس بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آدھی پیالی مایونیز لیا آدھی پیالی گارلک کیچپ اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک پیالی ہم نے کھیرہ لیا کھیرے کو ہم نے باریک باریک اس طرح کا چوب کر لیا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ادر ٹماٹر کٹنگ کر کے ہم نے اس طرح کٹ لیا اس طرح کے لمبائی میں حضبے ضرورت ہرہ دھنیا دو ادر درمیانی سائز کی پیاز لے کے اس کو ہم نے کٹ کے اس کو نمک کے پانی میں اس کو ہم نے بھگو اس کو تھوڑے تیرے اس طرح بھگو دیا تھا ماشاءاللہ سے اب یہ اس میں ڈال دیں گے اب اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے ایک پرانٹھا ہم نے اٹھایا اور اس کے اندر جو ہم نے یہ سیلٹ بینائے تھا یہ ہم اس میں لگایا اور اس میں تکا بوٹی ہم اس پر تکا بوٹی کا استعمال تھوڑی زیادہ رکھیں گے اب اسے ہم نے ادر سے فولڈ کرا اور ادر سے فولڈ کرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے بہت مزے کا یہ رول بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اب اس کو ایک پیپر لیا اس کے اندر ہم اس کو فولڈ کر دیں گے اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے بہت مزے کے بیف تکا پرانٹھا رول تیار ہو گیا زبردست ریسیپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوتی ہے اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی عمال میں رکھیں آمین سمم آمین